ملک میں حالیہ دنوں میں جہاں عمران خان کے لیے حمایت اور محبت کا ایک سمندر اٹھا ہے وہاں ان سے شدید مخالفت اور ان پر غصے کے طوفان کی شدت میں بھی اسی تناسب سے تیزی آئی ہے یہ نفرت اور غصہ کوئی نیا نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا اور وقتاں فوقتاں مختلف سیاسی رہنماوں کی تقییروں اور صحافیوں اور دانشوروں کے تفسروں میں ظاہر ہوتا رہتا تھا لیکن اب اس میں کچھ زیادہ شدت آ گئی ہے ایسا کیوں ہوا ہے ایک تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ حال میں مخالفت کے اس جذبے کو ہوا اس لیے مل گئی کہ عمران خان کے مخالفین کو عالمی اور علاقائی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں فوجی اور جودیشل اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ایسے اشارے مل گئے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے لیکن یہ بھی اس نفرت اور غصے کے سمٹمز تو ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ نہیں آخر عمران خان کے خلاف اس نفرت اور غصے کے روحانی راز کیا ہے چندی ماہ پہلے تک عمران خان پر ایک سیلیکٹڈ ایک پپٹ اور بالکل بے اختیار وزیر آزم ہونے پاکستان کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا محض ایک سیبلین چہرہ ہونے اور ان کی حکومت کو ہائیبرڈ ریجیم ہونے کے تانے ملتے تھے لیکن اب پچھلے چار سالوں میں عالمی اور ملکی سیاست میں ان کی طرف سے اٹھائے گئے غلط اور تباکن فیصلوں اور یک طرفہ اقبامات کے الزامات لگ رہے ہیں ان سے کچھ ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے جیسے وہ بالکل آزاد اور ہر قدم اپنی مرضی سے اٹھانے والے با اختیار وزیر آزم تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل ون پیج پر نہیں تھے اب وہ ساری دنیا میں مہنگائی بڑھنے کے باوجود اس ملک میں مہنگائی بڑھانے کے ذمہ دار ہیں حال میں افغانستان میں امریکہ کو شکست دلانے اور اس کو ائر اسپیس اور اڈے نہ دینے کی ہڈ دنمی دکھانے کے ذمہ دار ہیں بالا کوٹ کے بعد ہندوستان پر فضائی حملے کر کے تعلقات خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں چین کے ساتھ امریکہ اور ہندوستان کی جنگ کی صورت میں جس کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں چین کو پاکستان سے سی پیک کی شکل میں خلیج فارس تک نکلنے کا محفوظ اور اسٹریٹیجک راستہ دینے کے ذمہ دار ہیں اور این اس دن جسوت روس نے یوکرین پر حملہ کیا موسکو خود اپنی مرضی سے چلے جانے کے جرم کے گناہگار ہیں اور ان تمام جرائم کی وجہ سے قابل گردن زدنی ہے اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو عمران خان کو اس ملک کا پہلا اتنا با اختیار اور خود مختار وزیر آزم ہونے کی مبارک بات دی جانی چاہیے اور پھر انہیں ان سنگین جرائم کی سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس طرح کی موزور آزادی تو ان ملکوں کے صدر اور وزیر آزم کو بھی حاصل نہیں ہوتی جنہیں عام طور پر بہت آزاد اور جمہوری سمجھا جاتا ہے جیسے امریکہ برطانیہ جرمنی ہندوستان اور آسٹریلیا وغیرہ جہاں ان ملکوں کی فوج سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور قلیدی پالیسی ساز اداروں سے صلاح مشورہ کیے بغیر اور انہیں ایک پیچ پر لائے بغیر اس طرح کے اہم اور سٹریٹیجک فیصلے خود مو اٹھا کر نہیں کیے جا سکتے اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر ان کی اتنی شدید مخالفت اور ان پر اتنا غصہ کیوں ہے ظاہر ہے یہ جو سب ہو رہا ہے وہ ان الزامات کی وجہ سے نہیں ہو رہا جو ان پر حالیت انہوں میں لگائے گئے ہیں یا ان کی مخالفت کی مہم کے شروع کے وقت لگائے گئے تھے یا اب آگے بھی لگائے جائیں گے اس طرح کے الزامات تو کسی اور بات کی سزا دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں جہاں اس سے پہلے اس ملک کے حکمران اربوں ڈالر ڈکار گئے اور کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رہی گی اور جہاں سہیاں بنے کوتوال تو ڈر کہے کا اس سے پہلے تمام حکمرانوں نے اربوں روپے کے تحفے توشہ خانوں سے انہی منظور شدہ قوانین کے تحت پندرہ فیصد کی ریایتی قیمتوں پر خرید خرید کر اپنے گھر بھرے تھے وہاں انہی سرکاری ذابطوں کے مطابق پچاس فیصد کی ریایتی قیمت دے کر گھڑی یا کچھ اور چیزیں خریدنے کے الزام کی کیا حیثیت ہے نہ یہ ظاہر ہے وزیر آزم کے سرکاری دفتار آنے جانے کے لیے استعمال ہونے والے ہیلیکوپٹر کے اخراجات کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے حکمرانوں کے بچے اور گھریلو ملازمین تک وزیر آزم ہاؤس کے ہیلیکوپٹر کو سیکڑوں مرتبہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اسی طرح بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے گئے پیسوں کو فورن فنڈنگ کا سنسنی خیز نام دے کر پیش کرنا جیسے کوئی بیرونی ملک اور خفیہ طاقتیں عمران خان کی فنڈنگ کر رہی تھیں اس کی اصل وجہ نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری طرف تمام دوسری پارٹیوں کی فنڈنگ اور ان کی طرف سے کرونوں روپے میں ایک دوسرے کے ایمین ایز اور ایم پی ایز خرید کر کبھی چھانگا مانگا کبھی مری گیسٹ ہاؤس کبھی سندھ ہاؤس اور کبھی لاہور کے فائیو سٹار ہوتل میں بند کرنے کے ارموں روپے کے اخراجات کے حساب پر نظر ڈالنے کی زہمت گوارہ نہیں کی گئی عمران خان نہ تو ماضی کے بھگت سنگھ ہیں نہ ہوچی میں نوچی گویرہ اور نہ یاسر عرفات جیسے انقلابی انٹی ایمپیرلسٹ ہیں اور نہ وہ موجودہ دور کے اسامہ بن لادن جیسے بین الاقوامی دہشتگرد ہیں جنہوں نے امریکی سامراج کے خلاف عالمی جہاد کا علم اٹھایا ہو اور نہ وہ کوئی ملک میں وائلنٹ انقلاب لانے کے دعوے دار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بیان کے مطابق اسی نظام میں رہ کر عام لوگوں کی فلاہ اور انصاف کے لیے قومی خودداری کے لیے اور ملکی دولت لوٹنے کے خلاف کچھ ایسی سماجی اور معاشی تبدیلیاں لانے کے دعوے دار ہیں جو دنیا کے بہت سارے محضب ملکوں میں اس سے زیادہ سختی کے ساتھ نافذ کی جاتی ہیں میں امران خان کا وکیل یا ان کا کوئی بہت بڑا شہدائی نہیں رہا ہوں لیکن اتنی بات ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ تاحال ان کے خلاف کوئی اور سنجیدہ الزام نہ مل سکنے کی وجہ سے توشہ خانے کی گھڑی فورن فنڈنگ اور ہیلیکاپٹر کے پیٹرول کے خرچ جیسے چلروں اور چندیوں سے کام چلانے کے پیچھے کوئی ضرور اہم وجہ ہونی لازمی ہے یہ بات واضح ہے کہ امران خان کے خلاف کا مرکس کر جو ٹیم اتری ہے یا اتاری گئی ہے اس میں تین بڑے گروہ اور ناصر ہمیں صاف نظر آتے ہیں ان تین ناصر میں آج ہم پہلے اور سب سے اہم فیکٹر کی بات کریں گے جس کے دباؤ میں آ کر اب پہلے دوسرے اور تیسرے امپائر نے بھی مخالف ٹیم کی تمام نو بال اور بال ٹیمپرنگ کو کیمرے میں صاف دیکھنے کے باوجود نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور امران خان کی ٹیم کو یتیم چھوڑ کر ان کے خلاف صحیح یا غلط تمام فاؤلز کی اپیلوں پر ریڈز کارڈز دکھائے جا رہے ہیں اور انگلیاں اوپر اٹھائی جا رہی ہیں یہ فیکٹر اس خطے میں امریکہ کی سربراہی میں مغربی دنیا کے اور علاقائی طاقتوں میں ہندوستان کے اسٹریٹیجک مفادات ہیں جن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں ہمیشہ سے کھٹکنے والا امران خان اب اس حد تک ناقابل برداشت ہو گیا ہے کہ وہ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے لڑنے برنے پر آمادہ ہو گئے ہیں لیکن ظاہر ہے انہیں امران خان کی صورت سے کوئی پرخواش نہیں ہے یہ امران خان کی حکومت کے زمانے میں ہائیبرڈ ریجیم اور ون پیج کے دور میں سبل اور ملٹری دونوں کے باہمی مشورے سے اٹھائے جانے والے خارجہ پالیسی کے کچھ اہم اقدامات اور فیصلے ہیں اور امران خان کے کچھ ذاتی خیالات ہیں جو کچھ طاقتوں کے لیے بتدریج ناقابل برداشت ہوتے چلے گئے ہیں ان میں سے ایک تو امران خان کی پرسنل آئیڈیالوجی کا ایکسپریشن تھا جو نہ صرف ایموشنلی چارج تھا بلکہ سونے پر سہاگہ یہ کہ وہ اسلامی مذہبی عقائد میں رچا ہوا تھا جو کسی بڑے لیڈر کے اقتدار میں آنے سے پہلے عالمی کوریڈورز آف پاور میں ایک کیوریس انٹرسٹ کا باعث تو ہوتا ہے لیکن اس کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کا اسی طرح جاری رہنا کچھ حلقوں کی آنکھوں میں بہت کھٹک جاتا ہے دوسری یہ کہ اس خطے میں کچھ ایسے واقعات تسلسل سے ہوتے چلے گئے جنہوں نے واشنگٹن اور دہلی میں خطرے کی گھنٹیاں کچھ زیادہ تیزی سے بجا دیں جن میں بالاکورٹ پر ہندوستان کے حملے کے فوراں بعد جس بغرفتار صورت اور فیصلہ کن شدت کے ساتھ پاک فضائیہ کے جیٹ تیاروں نے جوابی کاروائی کی وہ آنے والے دنوں میں جلدیہ بدیر اس خطے میں پیدا ہونے والی سٹریٹیجک صورتحال کے لیے اچھا شگون نہیں تھا اس کے بعد پچھلے سال امریکی صدر جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے صرف سات ماہ کے بعد پندرہ اگست کو کابل میں امریکی فوج کے فرار کے جو حیران کن مناظر ساری دنیا نے سیٹلائٹ ٹی وی پر دیکھے جس سے صرف تین دن پہلے نئے امریکی صدر نے عالمی پریس کے سامنے تین لاک ستر ہزار افغان فوج کو جدید ترین اصلہ اور تربیت فرام کرنے اور کابل کا اپنے پورے کنٹرول میں یہ نئے امریکی صدر کی عالمی پیمانے پر ایک ایسی سبکی تھی جس کی بپری ہوئی جھنجلا ہڑ پاکستان پر نکلنی تھی اور یہاں ایوان قدار میں سیاسی طور پر جس کی گردن سب سے کمزور ہو اسے اتار لینے کی اپنے آپ کو تسلی دینی تھی امریکہ کے صدر اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کی انہ پر لگنے والے اس بڑے اور کاری زخم پر دانستہ یا نادانستہ طور پر اس وقت پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید نے قابل میں ٹی وی کے کیمرے کے سامنے آ کر بیان دے کر میرچ چھڑک دی جس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کر دیا امریکہ کے آگ بگولہ ہو کر فوری طور پر جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کے مطالبے پر امریکہ سے اس وقت براہ راستہ کراو سے بچ کر کنی کاٹنے کے لیے جی ایس کیو طرف سے آئی ایس آئی کے ایک نئے سربراہ کی تقرری پر عمران خان کی جانب سے تاخیر کی جذباتی کوشش نے معاملات کو اور زیادہ برہم کر دیا ان حالات میں کابل سے امریکہ اور ہندوستان کے شرمناک ایکویشن کے بعد افغانستان میں پاکستان، ایران، ترکی، چین اور روس ایک اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آنا شروع ہوئے تو پاکستان کے اور چین کے ساتھ تعلقات پاکستان میں روس کے ساتھ بننے والے نئے تعلقات اور ان میں آنے والی گرم جوشی نے ایک نئے معنی اختیار کرنے شروع کر دیے روس کی طرف سے پاکستان کو دنیا کا جدید ترین ایس تھری ہنڈرڈ ائر ڈیفینس سسٹم پاکستان کے پرانے ہو جانے والے امریکی ایپ سکسٹین تیاروں کی جگہ جدید ترین اور نئی جنریشن کے روسی لڑاکہ فوجی تیاریں اور تیل اور گیس عالمی منڈی سے تیس فیصد کم قیمت پر فراہم کرنے کا وعدہ ایک نیا منظر نامہ پیدا کر رہا تھا روس سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل اور گیس لینے کا مطلع پاکستان کے لیے تقریباً پانچ ارب ڈالر سالانہ کی بچت ہے جو کئی سالوں پر محیط ہونے والے بڑے آئی ایم ایف پروگرام کے برابر ہے لیکن یہ تمام اقدامات امریکہ کے لیے اس خطے میں پرانے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے اور جب روس کے ساتھ ان اہم معاملات کی نیگوسیشن کے لیے امران خان پہلے سے تیش شدہ پروگرام کے مطابق موسکو جس دن پہنچے اس دن بدقسمتی سے روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا اس حملے کے فیصلے میں امران خان کا تو کیا لینا دینا تھا لیکن اس کی سمبولک ویلیو کا بہت بڑا ملبا امران خان پر گرا جو پہلے ہی آگ کچھ عالمی طاقتوں کے لیے تو مچ آف نیوسنس بن چکے تھے جب اس دنیا کے فیرون اور نمرود اپنے سے بہت چھوٹے اور کمزور ملکوں سے آگ بھگولا ہو جائیں تو ان کے قہر کے سامنے کچھ قربانیاں اور نظریں پیش کرنا ضروری ہو جاتی ہیں یہ پچھلے چونتر سالوں اور خاص طور پر پچھلے تیس سالوں میں ہمارے اکمرانوں کی غفلت بددیانتی اور بطن فروشی کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی کمزوری کا مقافات عمل ہے جو ہمیں آج دیکھنا پڑ رہا ہے جس میں بظاہر ایک خودمختار لیکن حقیقت میں مجبور ملک کا ایک جذباتی حد تک خوددار وزیر آزم چاہے وہ کتنی خامیوں اور کمزوریوں کا حامل کیوں نہ ہو قربانی کے لیے پیش کیا گیا ہے لیکن یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہوا ہے جدید دنیا میں سب سے پہلے انیس سو تریپن میں ایران کے وزیر آزم ڈاکٹر مصدق کا تختہ اس وقت الٹا گیا تھا جب انہوں نے عالمی تیل کمپنیوں کو نیشنلائز کرنے کا ناقابل معافی جرم کیا تھا اور امریکی سی آئیے نے ایران میں رجیم چینج کرنے کا ایک نیا تجربہ کیا تھا اس کے بعد یہ ان کے لیے ایک آرٹ اور پھر ایک سائنس بن گیا جو ایک بنے بنائے فارمولے کی طرح جب چاہیں اور جس جگہ پر چاہیں استعمال کیا جاتا ہے انیس سو اکسٹھ میں کانگو میں پیٹریس لومنبا ہوں یا پاکستان میں انیس سو اور سٹھ میں ایوب خان ہوں یا انیس سو تہتر میں چلے میں سالوے دور آیاندے ہوں یا انیس سو ستتر میں ظلفقار علی بھٹو ہوں اور دوہزار سات دوہزار نو میں جنرل پرویز مشرف ہوں یا دوہزار گیارہ میں لیبیا میں معمر قذافی ہوں دوہزار تیرہ میں مصر میں محمد مرسی ہوں یا دوہزار چودہ میں یوکرین میں وکٹر یانکووچ ہوں یہ فہرست اتنی طویل ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک بڑے دیوتاؤں کے سامنے یہ قربانی دینے سے بچا ہو ایک اندازے کے مطابق اب تک دنیا میں تقریباً اسی ملکوں میں اپنی مرضی کے خلاف حکمرانوں کو یا قتل کر کے یا دوسرے طریقوں سے ریجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا اور ان کے تختیں الٹے گئے ہیں لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس پر غصہ کرنے اور بپھرنے سے پہلے پاکستان کے شہروں اور قضبوں میں نکلنے والے عمران خان کی حمایت میں لاکھوں لوگوں عورتوں بچوں اور نوجوانوں اور پوری پاکستانی قوم کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ اس دور کے فیرونوں اور نمرودوں کو للکار نے آج کے قیسر و قسرہ کے اہوانوں کو ہلا دینے اور امپورٹڈ حکومت کو نکالنے کا نعرہ لگانے کے ساتھ اس کے کونسیکوینسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ پاکستان کے شہروں کی دکانوں میں بھرے ہوئے ہزاروں امپورٹڈ سامان تائیوش کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آج ہم اپنے لیے دوبارہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہم پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ خندق لڑنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم ایران کے لوگوں کی طرح چالیس سال تک جنگ آزمہ ہونے کے بعد بھی شکست نہ ماننے کا حوصلہ رکھتے ہیں یاد رکھیں جس دن ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کا ارادہ کر لیا ہمارے اوپر کوئی امپورٹڈ حکومت کبھی مسلط نہیں ہو سکے گی